سوال جواب جاری ہے اور اگلے کولر ہمارے ساتھ ٹی ایس کرما ہے گوار پر ان کا سوال ہے پوچھئے سوال جی پچھلے دو جار پدرہ سولہ میں گوار کو اتفادر بتا رہے تھے ایک کروڑ سلاک بوری اور اب اتفادر بتا رہے ہیں ایک کروڑ بیس لاک بوری سولہ سپرہ میں سر مارچ میں کیا باب بڑھ کرتے ہیں گوار کے مارچ میں گوار کے باغ کیا ہو سکتے ہیں بتائیں آفتہ گوار کے بات کرے تو بیسکلی یہاں پہ جو ڈیمانڈ ہے اس میں بھاری کمی دیکھی گئی ہے جو اس کا جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ ڈرائیو ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ فال آیا ہے اس لیے پرائزز میں یہاں پہ بھی فال ہے گوئنگ فوروڈ بات کرے اور ایک یا دو مہینے کے حساب سے بات کرے تو ابھی ہمیں یہاں پہ پرائزز میں فوردہ فال دیکھنے کو مل سکتا ہے تین ہزار تک کس طرح ہمیں گوار سیٹ میں دیکھنے کو مل سکتے اسی لیے سیلنگ کی سلا رہے گی ٹھیک ہے رادیش شیام ہے ایم پی سے اور کروڈ آئیل کے اوپر ان کا سوال ہے پوچھئے رادیش شیام سن پا رہے ہیں آپ رادیش شیام جی لگتا ہے ان سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا لیکن اینجی کے اوپر آجیب آج کے لیے آپ کا ویو کیا ہوگا کیا اینجی میں کچھ آپ کو ٹریڈنگ اپورچنیٹی دیکھ رہی ہے ابھی نیچرل گیس میں جی مرتنجے مجھے لگتا ہے دو سو دو کے دام کے اسپاس بکوالی کرنی چاہیے پہلا ٹارکٹ ونائنٹی اٹ رہے گا اور نیکس ٹارکٹ ہمارا مٹل مارکٹ کی بات کرتے ہیں اور چین میں پی ایم آئی کے اچھے آکڑے سے آہ میٹل کی چمک بڑھی ہے اور آج میٹل میں کچھ تیزی ہریالی یہاں پر دیکھی تھی انٹرڈے میں آہ فیلحال بھی کوپر قریب پچھتر پیسے اوپر ہے تین سا چھبیس کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے نیکل میں قریب دو روپے کی تیزی ہے سکس نائنٹی ایٹ کے آس پاس زنگ میں حالا کی تھوڑی سی کمزوری آگئی ہے آس تھا اوورال میٹل کے اوپر کیا بیو ہے آپ کا اوورال میٹل کی بات کریں تو کوپر میں یہاں پہ اچھی دیکھنے تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی لئے میں بائنگ کی صلاح دینا چاہوں گے تھری ٹوینڈی نائن سے لے کے تھری ٹھرٹی ون تک کے لیول سمیں اس کاؤنٹر پہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں بائنگ کی صلاح رہی ٹھیک ہے آپ کریں کہ بائنگ کی صلاح یہاں پہ رہے گی تین سو تیز کے اس طر پر آپ کی ٹوپک کیا ہے آج کے لیے راجی میٹل میں دیکھیں میٹل میں تو انجھے کوپر میں مجھے لگتا ہے تھوڑا ریلی آسکتی ہے المونیم میں بھی ریلی آسکتی ہے پر انتو لیڈ اور زنگ میں مجھے لگتا ہے یہاں سے گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیڈ میں کل ایک اچھی کاسی ریلی دیکھی تھی ہم نے آفٹر ایکسپائری اور اس کے مجھے بعد ایک سو اکتالی سے دام ایسے فسلے کی ایک سو ون تھرڈی فور تک تھڑی فور تھڑی فائف تک آیا تھے نیچے میں تو مجھے لگتا ہے واپس سے ون تھرڈی فائی ون تھرڈی سیکس تیس کر سکتا ہے لیڈ دیچے میں اور زنگ میں آلیڈ ہم بہت بڑی ایک ریلی دیکھ چکے ہیں جو تین دن میں آگئی ہے آج مجھے لگ رہا ہے اچھے پیم آخرے کے بعد میں مجھے لگ رہی ہے نیچے دلے اس طرح سے زنگ ایک ایسا کاؤنٹر دیکھتا ہے پرومیسنگ جس میں فیر سے بائن کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے راجیندر جین ہے بی کانیر سے گوار پر ان کا سوال ہے پوچھیں جین صاحب ہلو جی پوچھیں گوار اٹھائیسو روزے آسکتا ہے گیا آہ کیا لیور آپ بول رہے ہیں گوار اٹھائیسو روزے آسکتا ہے گیا اٹھائیسو روپ ہے ہاں جی راجی بتائیں ہاں دیکھیں گوار مجھے باتیسو تیتیسو سے نیچے ابھی فیلال میں نہیں دیکھتا ہے آہ پروڈکشن دیفینیٹلی کام ہے اس ورش پیشلے ورش کے مقابلے مانگ بھی زیادہ نہیں ہے یہ بھی نکارہ نہیں جا سکتا پروڈکشن کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے باتیسو تیتیسو باٹم لگتا ہے نیکسٹ کولر ہمارے ساتھ رادے شیام ہے ایم پی سے اور کچھے تیل کے اوپر ان کا بھی سوال ہے پوچھئے رادے شیام سن پا رہا ہے آپ سن پا رہا ہوں پوچھئے میری دو لوٹ کروڑ دیکھئی ہے ٹھیک ہے آپ نے دو لوٹ جب آپ اچھی آواز میں بولی ہے سر دو لوٹ کروڑ آپ نے ٹریٹ کیا ہے کس باہ پر ٹھیک ہے کروڑ کا کیا اوٹلوک ہے آپ کے مطابق کیا کرنا چاہیے ابھی کروڑ میں بنے رہنا چاہیے جے بلکل انہوں نے شوٹ کیا ہے تو یہ رکھ سکتے ہیں پوزیشن اس میں جو ٹارگٹ میں دینا چاہوں گے وہ ٹری تھاؤزن نائیڈی سکس کا دینا چاہوں گے شوٹ ٹرم میں تو اس ٹارگٹ کی ساتھ اپنی پوزیشن میں بنے رہے ہیں کشن ہے چورو راہستان سے گوار پر سوال ہے ان کا پوچھے کشن سر گوار میں کتنی اور مندی آئے گی گوار میں اور کتنی مندی کی سمبھاب نہ آپ دیکھ پا رہے ہیں راجیب جی اس سے پہلے ہی درشب کو میں نے دیا ہے پرڈکشن کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے گوار باتی سو اور تیتی سو کے بیچ میں جو گراوٹ ہے اس میں تہراب آ جانا چاہیے اور تیجی آنے کے لیے دیکھئے پہلے میں نے ایک بتایا تھا ایک میٹرکس اگر اویل ریکس میں یو ایس کے ساڑھے پانسو اور چھے سو کے اوپر ریڈنگ آنی شروع ہو جائے اوپر تو مجھے لگتا ہے وہاں سے ایک مانگ نکل کے آئے گی تب اس میں ایک ہم ریلی دیکھ سکتے ہیں ریکاوری والی ابھی فیلال پریشر ہی لگتا ہے ویس ٹارٹ ہو جائیں گے تھوڑا اور نیچے آ سکتا ہے ٹھیکamas manish ہے عرد کی سے گول پر سوال ہےں کا پوچھے 峰 جی پوچھیں رجیب very good evening میراipt صحر میں جانا چاہتا ہوں جو ریکس میں ریکٹ دکھاتے ہیں جو جو ریکٹ ہوتا ہے اس میں کچھ ڈفرنس ہوتا ہے بتا ہے راجیب اور دوسرا کوششن میں ہی جانا چاہ رہا ہوں کہ جو یو ایس میں جو ایلیکشن ہم لوگ جو فورسی کر رہے ہیں ابھی 8 9 نومبر میں اس ایلیکشن کا کیا افیکٹ ہم گول کے اوپر اس کے ریزرٹس ایدر سائید ہیلیری وینز اور ہیلیری وینز دونوں کی طرف سے گول کے کوئی 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 دفرنس کو جو ہے پیڈک کرتے بتائیے را جی دیکھیں یو ایس کے ایلیکشن کا مجھے بہت بڑا ایمپیکٹ گول کے پرائزز میں نہیں دکھتا ہے دیکھیں اگر ہیلیری آئیں گے تو تھوڑا یو ایس ڈالر وار فرم ہوگا جس کی وجہ سے گول میں تھوڑا سا ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملے گا بہت مجھے بہت میٹیریل ایمپیکٹ نہیں دکھتا ہے جہاں تک فیزیکل گول اور ایم سیکس گول کی بات ہے اس میں ڈفرنس رہتا ہے منڈی منڈی سے منڈی ڈپینڈ کرتا ہے دیکھیں دلی کی منڈی میں کیسا ڈیمینڈ سپلائی ہے اور آج کی دن میں دلی کی منڈی میں کتنا گولڈ ایویلیبل ہے سیلنگ کے لیے بائیرز آتا ہے سیلر ہے اسے آپ سے پریمیو اور ڈسکاؤنٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے جیپور میں کیا ہے تو یہ منڈی ٹو منڈی ڈپینڈ کرے گا ویٹ وغیرہ کا دیفرنس فیزیکل میں رہتا ہے ویٹ انکلوڈیڈ ہوتا ہے ایم سیکس میں ویٹ انکلوڈیڈ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے تو یہ کچھ ڈیفرینسز ہوتے ہیں پریزز کے جسے آپ خود کلکوٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلے قدر ہمارے ساتھ موکیش ہے بھیوانی سے اور کوٹن کے اوپر ان کا سوال ہے پوچھئے موکیش موکیش آپ سن پا رہے ہیں ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے موکیش سے لیکن کوٹن کے اوپر راجیب آپ کا کیا ہوگا کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ مارکٹ کا بوٹم ابھی بننا باقی ہے کوٹن میں لگتا ہے مجھے مرتن جو تھوڑا اور نیچے آ سکتی ہے کوٹن جو انڈیا اور پاکستان کنفلکشن ہے اس کے کارن دباو دیکھنے کو مل رہا ہے انڈیا اور پاکستان میں کوٹن کا کافی بڑا ایک ویپار ہوتا ہے اور انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے کوٹن تو اس پہ ایک بہت بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے جس کارن سے جیدہ دباو دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ پڑکشن میں مجھے لگتا نہیں کہ بہت بڑی بڑا تانے والی جس کے کارن سے کوٹن کے دام گر رہے ہیں مین ریزن انڈیا اور پاکستان کا جو کنفلکشن ہے اس کا اثر ہے تھوڑا اور ابھی دباو آ سکتا ہے سینٹیمنٹل اور اگر یہ کلیریٹی ہوئے کی بیپار چلتا رہے گا تب شہر اس میں واپس recovery دیکھنے کو مل جائے موکے اگلے قولر ہمارے ساتھ سوریش ہیں اور انہوں نے یہ سوال پوچھا اس ایم ایس کے جریعے کہ سوہیبین میں شورٹ ٹرم میں کیا کرنا چاہیے آستہ بتا ہے سوہیبین کے اوپر کیا آؤٹلوک ہے آپ کا سوہیبین کی بات کریں تو آج ہم نے مندی دیکھئے اس کاؤنٹر پر اور گوئنگ فورڈ تین ہزار تک کے لیولز ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اسی لئے ان کو سیلنگ کی سلا رہے گی سوہیبین میں لیکن سٹاپ لاؤس ضرور رکھیں تو اکتہ سو تیس کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ سیل کر سکتے ہیں ٹارگٹ رہے گا تین ہزار دسک اگلے کولر ہمارے ساتھ سوریش ہیں ہسارس ہے اور کاؤٹن پر ہی یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے سوریش ہاں جی سر جی پوچھیں پوچھئے آپ کو سن پا رہا ہوں سر یہ کاؤٹن میں کسان ہو کسان ہے کسان ہے کاؤٹن کا آپ کب تک ہولڈ کر سکتے ہی جانا چاہتے ہیں آستہ بتائیں کیا کرنا چاہیے کسان کو ابھی ہولڈ کرنا چاہیے یا نکل جانا چاہیے اگر ان کا view long term کا ہے تو ہی ہولڈ کریں کیونکہ حال فلحال جیسا پہلے بھی ہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے کاؤٹن میں ابھی اور ہمیں مندی دیکھنے کو مل سکتی اٹھارہ ہزار تک کے لیولز دیکھنے کو مل سکتے long term کا view ہے تو ہولڈ کریں short term کا view ہے تو چاہے تو یہاں پہ ابھی exit کر سکتے ہیں اوکے ٹھیک ہے اور اب وقت ہے ریپیڈ فائر راؤنڈ کا راجیب آپ کی پہلی کول کیا ہوگی لیڈ میں بکوالی کر سکتے ہیں 138 پر 136 کے ٹارگٹ آپ کی کول آفتہ جن نیچرل گیس میں سیلنگ کی سلا رہے گی 195 کے ٹارگٹ کے لیے آپ کی آخری کول راجیب نکل میں سیل کر کے چل سکتے ہیں 690 کے ٹارگٹ بہت بہت شکریہ راجیب کپور آپ کا اور آفتہ جن آپ کا بھی اس پوری جانکاری کے لیے